پاکستانی خسارے میں جانے والی پی آئی اے سمیچ چوبیس کمپنی کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے پہلی کمپنی نیو یارک میں مجود روز ویلٹ ہوتل ہے جس کی مالیت ایک سے ڈیٹھ بلین ڈالر ہے اس کے علاوہ پاکستان میں مجود تین انشورنس کمپنیز کو بیچے جائے گا جن میں ایسٹریٹ لائف کارپوریشن، پوسٹر لائف انشورنس کمپنی اور پاکستان ری انشورنس کمپنی شامل ہے اس کے علاوہ فرسٹ بومن بینک کو بھی بیچا جائے گا کیونکہ یہ بینک بھی کافی نقصان میں جا رہا ہے گیر بنانے کے لیے کرزہ دینے والی سرکاری کمپنی ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن یعنی ایچ بی ایف سی کو بھی بیچا جائے گا اس کے علاوہ ذری ترقیاتی بینک جو کہ کسانوں کو کرزہ فرام کرتا ہے اسے بھی بیچا جا رہا ہے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن پاک انجیورنگ کمپنی اور سندھ انجیورنگ لیمٹیٹ کو بھی بیچا جائے گا اس کے علاوہ بجلی پیدا کرنے والی چار کارخانے جن میں جن کو ون جن کو ٹو جن کو تھری اور جن کو فور شامل ہیں انہیں بھی بیچا جائے گا اس کے علاوہ بجلی کی نو تقسیم کار کمپنیاں جن میں لیس کو فیس کو آئی ایس کو میپ کو گیپ کو ہیس کو پیس کو اور سب کو بھی بیچا جا رہا ہے یہ وہ تمام سرکاری ادارے ہیں جو کہ اس وقت خسارے میں جا رہے ہیں اور ان میکمو کا بوجھ عام عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے ان اداروں کو پریویٹ کرنے سے ایک تو یہ ادارے بہتر طریقے سے کام کر پائیں گے اور سرکاری خزانے سے بھی ان کا بوجھ کام ہوگا آپ پریویٹائزیشن کی اس پولیسی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز کیلئے چینل کو لائک اور سبکرائب کریں